پنجاب اسمبلی ڈیپیٹی سپیکر کا انتخاب اپوزیشن اتحاد اپنے امیدوار میدان میں اتارنے میں کامیاب نہ ہو سکی حکومتی اتحاد کے اواسی قیوم کے مقابلے میں کوئی امیدوار کا اگزات جمع نہ کرا سکا آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے ایک اگزات جمع کروانے کی ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے پنجاب اسمبلی ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب اپوزیشن اتحاد اپنے امیدوار میدان میں اتارنے میں کامیاب نہ ہو سکی حکومتی اتحاد کے واسق قیوم کے مقابلے میں کوئی امیدوار کاغذات نامزدگی جمع نہ کروا سکا پنجاب اسمبلی میں ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہونے جا رہا ہے جبکہ کاغذات نامزدگی آج جمع کروانے تھے کہ اپوزیشن اتحاد اپنے امیدوار میدار میں اتارنے میں کامیاب نہ ہو سکی مزید احوال جان لیتے ہیں علی اکبر سے علی یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن اتحاد کی طرف سے اپنا امیدوار میدار میں کیوں نہ اتارا جا سکا یہ بالکل مسلسل اپوزیشن کی نکامی کے بعد لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کے حونسل پس ہوتے جا رہے ہیں آج ڈپٹی سپیچر کے لیے جو ہے وہ بقیدہ طور پر سامنی سیٹی ایٹ کے جانب سے پانچ بے تک کا ٹائم دیا گیا تھا کہ پانچ بے تک جو امیدوار ہیں فائشمن امیدوار ہیں وہ اپنے کاغذہ نامزدگی جمع کر آ دیں اپوزیشن اتحاد کی جانب سے چار نومینیشن پیپر لیے گئے لیکن ایک بھی نومینیشن پیپر جا ہے وہ جمع نہیں کروایا جا سکا جبکہ حکومتی اتحاد سے واصل کیوں میں جو ہے وہ بروقت اپنے کاغذہ سے نامزدگی جمع کر رہے جس کی جانب پرطال کرنے کے بعد ان کو منظور کر لیا گیا ہے سامنی سیٹی ایٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے ساتھ نومینیشن پیپر لیے گئے تھے واصل کیوں جانب سے ساتھ نومینیشن پیپر جو ہیں وہ جمع کروایا گیا اور ساتھوں کو منظور کر لیا گیا لیکن اپوزیشن کی جانب سے نومینیشن پیپر تو لے لیا گیا لیکن ان کو بروقت سامنی نہیں کروایا گیا جس کے بعد حکومتی اتحاد کے واسطے کیوں جو ہیں وہ بلا مقابلہ 50 سپیکر پلجاب سمبلی منفق ہو ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بخیدہ طور پر پلجاب سمبلی کا اطلاع ہوگا جس کے بعد سمبلی سیکٹی ایٹ موٹیفیشن جاری کر دے گا لیکن اب جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے سمبلی سیکٹی ایٹ کی جانب سے بھی یہی ارنانس کیا گیا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے اپوزیشن کے کاغذات جو ہیں وہ بروقت جمع نہیں ہوئے جس کے بعد حکومتی اتحاد کے جو امیدوار ہیں واسط کیوں وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ منطقی بہت دکھیں اس کے مگر ہم پنجاب سمبلی سیکٹی ایٹ کی بات کریں تو واسط کیوں راجہ بشارت چودری زیرو جین اور دیگر ارہتین سبائی سمبلی یہاں پر موجود ہیں جو کہ اپنی چیز کی جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اپنی خطا کی خوشیاں منا رہے ہیں اسمبلی روٹس کے مطابق کل جو ہے وہ بروقت ایک دلی پنجاب سمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں اجلاس کی کاروئی کے دوران جو ہے وہ سیکٹی اسمبلی یہ اناؤنس کریں گے کہ واسط کیوں کے مطابقے میں کسی نے اپنے خوشیاں سے نامزل کی جوان نہیں کروائے اور واسط کیوں جو ہے وہ قلعہ مقابلہ 50 سپیکر پنجاب سمبلی منصف ہو گئے علی یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن اتحاد اپنا امیدوار کیوں نہ اتار سکی کیا آپسی اختلافات ہیں یا کل کی ناکامی یہ وجہ بنی ہے کہ اپنا امیدوار نہیں اتار سکے جی بالکل اپوزیشن کے ذرائع کے مطابق بتائے گی جارہا ہے کہ اپوزیشن کے جانب سے پوشیس کی جاری ہے کہ سپس پارٹی کے روکن سبائی سمبلی حیدر علی بلانی کو امور بار جو ہے وہ بنا کر مجانمی اتارا جائے لیکن ان کی جانب سے معذرت کی گئی ان کا یہ کہنا تھا کہ بروقت ان کو نہیں بتایا گیا ان کی تیاری نہیں ہے اگر اب تھوڑا ٹائم ہے وہ ارکی نے سمبلی سے رابطے نہیں کرتا اگر انہیں بروقت یہ بتا دیا جاتا کہ وہ اپنی تیاری کر لیتے ارکی نے سبائی سمبلی سے رابطے کر لیتے اور جیتنے کی کوشش کرتے لیکن ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہارنے کے لیے جو ہے وہ مدان میں نہیں ہوتا سکتے اسی طرح اپوزیشن کی جانب سے ذراعہ کے مطابق پیر اشرف رسول کو ڈیپیس پیکر بنانے کی کوشش کی گئی لیکن پیر اشرف رسول نے بھی ہار کے لیے جو ہے وہ مدان میں ہوتاں میں سے معذرت کر لی اور اس کے بعد جو ہے اپوزیشن کی جانب سے کوئی ساغذات ناؤزت کی جمع نہیں ہو سکے اگر ہم ماضی قریب کی بات کریں تو تو گزر ہوتی ہے جو اپوزیشن جو ہے وہ سپیکر کے جو انتقاف تھا اس مدان میں نقام ہوئی اور اس کے بعد ڈیپیس پیکر کا تفاہ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اپوزیشن کامیاب نہ ہو سکے ڈیپیس پیکر کے تفاہ کے لیے سے اپوزیشن کو ایک ووڈ جو ہے وہ حکومتی اتحاد تھا لیکن اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی اتحاد تھا ایک ووڈ بھی نہیں توڑ سکی کی وجہ سے سردار دوست مزاری گن پر یہ مسلسل انظام نگایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ مسلم لی قمون کے ان کا پرلہ جو ہے وہ مسلم لی قمون کی طرف ہے مسلم لی قمون کا وہ تفاہ کرتے ہیں لیکن مسلم لی قمون اور پیوپس فالسلیم کا تفاہ کرنے میں نتام دی اور کل ان کے اقلاق تھی کے عدم اعتماد کی وہ فانجاب ہو گئی اس کے بعد اپوزیشن کی صفوں میں جو ہے وہ بیچینی دیکھی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے آج تمام پر خوششن کرنے کے بعد کوئی اپوزیشن کی صفوں میں بیچینی سی دکھائی دے رہی ہے علی اکبر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا سینیہ ترجیہ کا نوی چوزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کے وقت کا بہر چکی ہے آہ اپوزیشن اتحاد اپنا امیدوار اتارنے میں ناکام رہی جس کے بعد آہ حکومتی اتحاد کے واسق ایوم بلا مقابلہ آہ ڈیپٹی سپیکر منتقب ہو گئے ہیں کیا کہیں گے یہ سبتحال جو انجام ڈیلٹ ہوئی ہے جنی مصادرات کے بعد اس میں پی ٹی اے اور کافلی اور جبت سے جن کے ساتھ نہ صرف یہ کہ معاملات پر اپنے گھرس باتے جا رہے ہیں بلکہ ان کی سیاست بھی اب غلبہ افتیار کر رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ جو اپوزیشن اتحاد تھا وہ جیپٹی سپیکر کے لئے میدواری نہیں لایا یعنی کہ اس حق تک ڈیم اور لے ہو چکا ہے کہ کسی نے یہ کاوشیں نہیں کیا نا کہ جمہوریت میں ہاتھ بیس چلتی ہے الیکشن ہوتے ہیں اتارے معاملات اس میں کچھ سبوبی سے حصہ لیا جاتا ہے اور آپ کا امید اور ہار بھی جائے چاہے جسے مردی وقت سے آرے وہ جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے اس میں کوئی اس بات نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ اس وقت جو اپس ہوتے ہیں جو اپس ہوتے ہیں جو اپس ہوتے ہیں یعنی کہ یہ کہ بیس ٹرم قسم کی ان کی پالکی ہے کوئی ان کا روپ نہیں ہے ان کی طرح معاملات کو لے دے جانا ہے اور ان کی صفحوں میں معیوز سی اور بدلی پھیلی ہوئی ہے اس کے سواب تو اور کوئی ایدہ نہیں ہو سکتی انہوں نے امید وارب اٹھنی کیا اور یہ کوئی اچھا سائنس سے نہیں ہے کہ اس سے جو ان کے کاربون ہیں جو ان کے ہامی ہلکی ہیں ان میں بھی یہ تأثیر چلا گیا ہے کہ یہ جو مرے قائلین مقابلے سے بات رہے ہیں تو پھر ہم نے کسی لیے باہر نکل نکل ان کے سپورٹ کرنا ہے یا مختلف میڈین پر بیٹھ کر ان کے سپورٹ کرنا ہے تو یہ اپنے پارٹیز کو بھی نقصان بچا رہے ہیں اچھا ساری یہ بتائیے گا جس طرح کہ آپ بات بھی کر رہے ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں پہلے ہی اخلاقی طور پر کافی جو ہے وہ ڈاؤن فیل کر رہے تھے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بغیر مقابلے کے اس طرح سے نتائج سامنے آنا اور جو حکومت ہے اس کا بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر منتقب ہونا یہ نیگٹیو میسج جو ہے جو تمام تر اتحادی جماتے ہیں ان کے جو ورکر ہیں ان کی طرف جائے گا کہ ان کے لیڈر تو لڑتے ہی نہیں اور پہلے سے ہی ہار مان کر بیٹھ کے جی بالکل یہی تاثر جائے گا اور وہ پہلے ہی شاکنی ہے اس پاس کہ جو ہماری سیادت ہے پارٹی ہائی کے مان اس کی دیریکشن کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ میں کس طرف پہ جانا کیا کرنا ہے کہاں چینل دینا ہے کہاں صلاح کرنی ہے کہاں کیا طرف دیسٹر دینا ہے تو وہ اس سے تو بہتر تھا کہ ایوان میں آگے وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی ڈیفنسٹر کے لیے ہی دوارے کھڑا کرتے اور کس طرف پہ کر لیتے ہیں اسرکی بات کر لیتے ہیں میگان چھوڑ کے نکل جانا اور ہیلے بہانے کرنا وہ نہ صرف اپنی پارٹی اپنی سیاست کو نسان چینک میں اضرادت ہے بلکہ جمہوریہ کو بھی نسان چینک میں اضرادت ہے یہ کیسی حوالے سے بھی یہ سوٹیات قابل قبول نہیں یقینی طور پر کارکنوں پر اس کا منفی اثر ہی جائے گا اور پوری پارٹنگ پر اس کا منفی اثر جائے گا جس کے خرار مرقب ہوتے آپ دیکھیں گے کہ مزید انسان پہنچے جائے ہیں جس سیسی اور انتخابی والی ٹھیک ہے سینیر ترجیہ کا نوی چودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ علی اکبر ہمیں تفصیلہ ناغا کر رہے تھے آپ کا بھی بہت شکری